اہلِ سنت وہ ہوتا ہے جو سنت پر چلے کہ ہم سنت پر نہیں چلتے ہم رب الیدین اس لیے کرتے ہیں نبی کی سنت ہے آمین اس لیے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے سینے پر ہاتھ بانتے ہیں نبی کی سنت ہے آج ترابی پڑتے ہیں نبی کی سنت ہے پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں نبی کی سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے والے کو اہلِ سنت کہتے ہیں ہم اہلِ سنت ہم ہی اہلِ حدیث ہیں نبی کی حدیث پر چلنے والے سنت کہاں سے ملتی ہے نبی کی حدیث کیا اہل سنت نبی کے زمانے میں موجود تھے ہاں سنت پر چلنے والے موجود تھے لیکن دھوکے بعد موجود نہیں چاہے کہ کام کچھ اور نام اہل سنت رکھیں آپ ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں ویڈیو نئی ٹیکنالوجی ہے جس میں نیگیٹیو نہیں بنتا پہلے زمانے میں کیمرہ ہوا کرتا تھا اس میں نیگیٹیو بنتا تھا فرم بنتی تھی تصویر بنتی تھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس میں ڈارس آتے ہیں جو تصویر کے حکم لیتی آج کل میڈیا پر جا رہی رحمت غام کی بہت تھیلہ ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وضاحت فرمانے کیا یہ ملکرین حدیث تو نہیں کیونکہ لوگ اس سے بہت متاثر ہیں رجال سے بھی لوگ بڑے متاثر ہوں گے اور کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے لیکن اتیرے والے وہاں بھی کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو کانا ہے ہمارا ہم کانا نہیں ہو غام بھی ملکر حدیث ہے اس کی کتاب ہمارے پاس محدود ہے اس نے حدیث کا انکار کر دیا سرے سے انکار کر دیا لہذا اس آدمی کی تقاریر سننا درود سننا جائز نہیں ہے نرام کیا دو نمازوں کو اکٹھا کرنا بغیر عذر کے جائز ہے اگر نہیں تو مسلم اور موتا امام مالک ملے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف پارش کے دو نمازوں کو جمع کیا یہ اللہ کے نبی نے امت کو امت کی آسانی کے لیے دو نمازوں کو جمع کیا ایک ایسے موقع پر کہ کوئی عذر شریف نہیں تھا کہ ہاں آج بھی اگر کوئی کسی موقع پر زندگی میں ایک آج ملکبہ اس طریقے سے عمل کرنا چاہے تو کر سکتا لیکن اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا جیسا کہ صحابہ نے اس کو معمول نہیں بنایا معمول یہی ہے کہ اپنے وقت پر نماز پڑھی جائے لیکن کبھی کسی بھی وجہ سے کہ کہیں فس گیا ہے دفتر میں کام اتنا زیادہ ہے اُس نہیں سکتا ہے دو نمازوں کو اگر اٹکھا کرنا چاہے کبھی کوئی نہ کر سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا واسطہ دیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں عقل کا واسطہ دیتا ہوں یہ عقل کا واسطہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مسئلے سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ کی عقل کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں سوچئے اور سبجئے ہاں اپنے عامال کا واسطہ دے کر اللہ سے چیز مانگی جا سکتی ہے ہاں اپنے عقل کا واسطہ دے کرنے کا واسطہ دولا ایمی جا سوچئے اوردرہ تکتا ہے عقل کا واسطہ دے کرنے جو کبھا کے پاس کبھیہ چیز مانگی جا سکتا ہے سوچئے گھر اٹھ اسالے موسیقی موسیقی دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفہ اور مربع کو شائع اللہ کرا دیا یہ دو پہاڑیاں ہیں ان دو پہاڑیوں پر حضرت اسماعیل کی والدہ دوری تھی پانی کی تلاش ہوئی تو جتنے سات چکر انہوں نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان لگائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان حاجیوں کے لیے جو حج پر جاتے ہیں توافت کے بعد صفہ اور مربع کی صحیح جو ہے اسی طریقے سے جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کی تھی اسی طریقے سے حاجیوں پر فرض کرا دی تو یہ پہاڑیاں یہ شائع اللہ ہیں اس لئے شائع اللہ سے مراد انسان نہیں ہوتے ہیں جو بھی شائع اللہ ہے وہ لیر انسان بھی ہو سکتے ہیں ان میں پہاڑ بھی آ سکتے ہیں وہ مقام ابراہیم بھی آ سکتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جس جگہ پر پہت اللہ کی تعمیر کی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا آج کے دور میں علیہ کی قرامت کہاں تک درست ہے آج کے دور میں علیہ اللہ کی قرامت واقعی درست ہے علیہ کی قرامت اور نبی کا موجزہ یہ حقیبے کی بات ہے ماننا چاہیے اس کو لیکن علیہ اللہ ہو سہی ماننا چاہیے سکتے ہیں حسنا چاہیے سکتے ہیں مہتے ہیں وہ سکتے ہیں مانا چکalalہ